الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفث بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبا قالوا انہا للہ وانہا الیہ راجعون اولائکا علیہم صلواتم من ربیہم ورحمہ و اولائکا ہم المحتدون یہ دنیا دار الامتحان ہے اور یہ دنیا آزمائشوں کی دنیا ہے پریشانیوں کی دنیا ہے دکھوں کی دنیا ہے اور غموں کی دنیا ہے دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زندگی کے اندر اسے کوئی غم نہیں کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اولاد کے نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی خاندانی نااتفاقیوں کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے الغرض ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے مصیبت میں ہے پریشانی میں ہے غم میں ہے اور دکھ میں ہے مصیبتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے مسائب کے اندر پریشانی کے دور کے اندر دکھ کے زمانے کے اندر بے شمار کام ہیں جو کرنے والے ہیں لیکن ان میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑا کام وہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہوئے اس مصیبت اور پریشانی پر سبر کریں وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے سبر کرنا یہ کیسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں بلکہ اس سبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بہتر عجر اور صلح بھی عطا فرماتے ہیں اس کے بے شمار دلائل کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں موجود ہیں لیکن ایک دلیل جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کلام اللہ کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے کہ عظیم و شان نبی جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے ان کے معصوم سے کم سین چھوٹے سے بچے یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا گیا ان کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے انہیں غم پہنچتا ہے انہیں پریشانی آتی تو جیسے ہی یہ دکھ اور غم پہنچا تو صدمے کی پہلی چوٹ کے اوپر اور تکلیف کی پہلی زد کے اوپر انہوں نے اپنی زبان سے یہ لفاظ نکالے تھے فَصَبْرُن جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْصِفُونَ کہ میں اس مسئیبت کے اوپر اس غم کے اوپر اللہ کے اس فیصلے کے اوپر صبر جمیل کروں گا فَصَبْرُن جمیلُ اب آپ دیکھیں اس صبر کا نتیجہ اس صبر کا ریزلٹ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالوں صبر کیا برسوں صبر کیا پھر اس صبر کا نتیجہ کیسے آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جناب یعقوب کو واپس ملے لیکن ملے کس انداز سے جب وہ گئے تھے چھوٹے سے معصوم سے کم سن بچے تھے لیکن جب واپس پلٹے تو اکیلے نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ جوانی کو لے کے آئے اپنے ساتھ نبوفت کو لے کے آئے اپنے ساتھ رسالت کو لے کے آئے اپنے سال مصر کی بہتشاہت اور حکومت کو لے کے آئے اور اپنے ساتھ اپنے بابا یعقوب کی نگاہوں کی بنائی کو بھی لے کے آئے فَصَبْرُنْ جَمِيل صبر جمیل ایک ایسا صلح ہے کہ جو انسان کو نہ صرف یہ کہ اس مصیبتوں سے نجات دیتا ہے بلکہ اس کا بہتر صلح اور عجر بھی عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے سبر کرنے والے بندوں میں شمار کر لے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين